موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم دوسری جماعت کی اردو کی کتاب میں سے سبق پڑھ رہی ہیں اسار سب سے پہلے اس کے حاصل الفاظ دیکھ لیتے ہیں شخص آدمی لکمہ نوالا چراغ دیا اسار قربانی ترجی فوکیت حضرت ابو طلح رضی اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے ایک دفعہ ایک شخص کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اسے کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی کھانا کم تھا صرف ایک شخص پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ یا تو وہ کھانا خود کھاتے یا اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرتے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دستر ہون پر کھانا رکھ کر چراف پچھا دیا کمرے میں اندھیرہ ہو گیا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے مہمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک لکمہ بھی نہیں کھایا یوں مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی بھوکے پیٹ سو گئے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کا اثار بہت پسند آیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں یعنی ہم دوسروں کی ضروریات کا حیال رکھیں اور اپنی ضروریات کو دوسروں پر قربان کرتے ہیں اب ہم اس کی مشکل کرتے ہیں پڑھیں شخص لکمہ چراغ عصار ترجیح ساتھی پیش کرتے بیوی پسند ضروریات وقفہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے انہوں نے ایک لکمہ بھی نہیں کھایا سوال نمبر ایک متجر زیر سوالوں کے مختصر جواب تحریک ہے نمبر ایک حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کون تھے اس کا جواب ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے نمبر دو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کے گھر میں کتنا کھانا موجود تھا حضرت ابو طلح رضی اللہ انہا کے گھر میں صرف ایک شخص کے لیے کھانا موجود تھا نمبر تین دونوں میاں بیوی نے کیا کیا اس کا جواب ہے دونوں میاں بیوی نے چراف بجھا دیا اور سارا کھانا مہمان کو کھانے دیا سوال نمبر دو ارکان ملائیں یہاں پہ آپ کو ارکان دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو ملا کر لفظ بنانے ہیں سوال نمبر تین مدرجہ زیل واحد الفاظ کی جمع بنائیں یہاں پہ آپ کو واحد الفاظ دیئے گئے ہیں اس کے آپ نے جمع لکھنے ہیں جیسے کہ چراغ چراغوں ساتھی ساتھیوں مہمان مہمانوں سوال نمبر چار کولم میں دیئے گئے الفاظ کے مجزاد الفاظ چن کر لکھیں الفاظ اور مجزاد یہاں پہ آپ کو مجزاد دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ الفاظ دیئے گئے ہیں جلا جلا کے جو مجزاد لفظ ہے وہ ہے سوال نمبر پانچ ہے مدرجہ زیل جملوں میں سے فیل فائل اور مفہول الگ کیجئے اس کے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل ہوتا ہے کام کرنا فائل جو کام کر رہا ہوتا ہے اور مفہول جس چیز پہ کام ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں جملے دیئے گئے ہیں جیسے امی نے پھل کاٹے اس میں امی فائل ہے پھل مفہول ہے اور کاٹے فیل ہے مالی نے پودا لگایا مالی فائل پودا مفہول فیل جو ہے اس میں ہے وہ لگایا ساجد نے کتاب پڑی ساجد فائل ہے اس نے کیا پڑی کتاب اس نے کس پہ کام کیا کتاب پہ اور پڑی جو ہے وہ فیل ہے پرندے نے گھونسلا بنایا اس میں فائل ہے پرندے اس نے کیا بنایا گھونسلا اور اس نے کیا کام کیا اس نے بنایا سارا جھولے پر بیٹھی سارا فائل ہے جھولے مفہول ہے اور بیٹھی فیل ہے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ اس کے مشکل الفاظ کی کاپی پر لکھ کر دھورائی کریں اور مشک میں آپ کو فیل فائل اور مفہول کی پریکٹس کریں تو آج کا سبق اتنا ہی تھا اپنے اپنے بہت سا حیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی